اور دوسری چیز ہے تصور علم اور تصور ان کا آپس میں کیا جوڑ ان کا آپس میں کیا تعلق کیا بغیر علم کے تصور بغیر تصور کے علم کامل ہے یا نہیں کہ جب یہ دونوں جمع ہوں گے تو وہ عالم کامل عالم وہ ولی کامل اگر ان میں سے ایک ہے دوسرا نہیں تو نہ عالم کامل ہے نہ وہ ولی کامل یہی موضوع ہے اسی پر ہی گفت کریں امام مالک رحمت اللہ علیہ امام ادار الحجرت فرماتے ہیں جس کو منقاض سر کے بچکات میں اماللہ علیہ رحمت اللہ علیہ نے نقل کیا من تفقہ ولم یتصور من تفقہ ولم یتصور تفسد علم پڑھ لیا علم حاصل کر لیا علم ہے لیکن تصور سے واسطہ نہیں تصور کو نہیں اپنایا تفسد تفسد خطرہ ہے کہ وہ پاسک بن جائے گا اس لیے علم ظاہر مبدعِ کبر و حسد علمِ باطن مادنِ نورِ ظاہری علم سے غرور پیدا ہوتا ہے تکبر پیدا ہوتا ہے کہ مجھ جیسے کوئی نہیں ہے میں بڑا عالم ہوں میں سب سے زیادہ جانتا ہوں دوسرے جاننے والے نہیں تفسیرِ مظہری میں لکھا ہے کہ تصور کس کو کہتے ہیں فرماتے ہیں کہ عامالِ باطنہ کا علم عامالِ باطنہ پر عمل کرنا یہ تصور محرماتِ باطنہ کا علم محرماتِ باطنہ سے بچنا یہ ہے تصور یہ صرف ظاہری جو ہے نا وظائف ظاہری اوراز یہ کافی نہیں ولایت نہیں کہ اس سے وہ ولی بن جائے ظاہری عمل کے ساتھ جب باطن کی صفحی ہو حقیقت پر مبنی عمد ہو پھر ولایت ہے پھر تصور یہ غبدالقادر جیلانی رحمت اللہ علیہ کے سوانے میں میں نے کہ ان سے لوگوں نے کہا کہ آپ نماز بڑھتے ہیں ہم کی نماز بڑھتے ہیں آپ روزہ رکھتے ہیں ہم بھی روزہ رکھتے ہیں آپ جو عبادات سر انجام دیتے ہیں ہم بھی تو اسی کو کرتے ہیں کیا وجہ ہے کہ آپ کے درجہ آپ کے مقام تو ہم کیوں نہیں پھونے ہیں آپ نے فرمایا کہ آپ ظاہری عمل کرتے ہیں کہ آپ کی ظاہری عمل کے ساتھ آپ کا باطن جب موافق ہو میں کھاتا نہیں ہوں جب تک کہ مجھے اللہ کی طرف سے عمر نہیں ہوگا میں فیتا نہیں ہوں جب کہ اللہ کی طرف سے مجھے عمر نہیں ہوگا جو کام میں کروں گا تو اللہ کے حکم سے کروں گا آپ نے طرف سے نہیں کروں گا کہ جب اس مقام پر آپ پہنچیں گے تو پھر آپ صاحب ملائے تو فرمایا کہ عمالی باطنہ کا علم اور اس پر عمل کرنا سب سے پہلے فرمایا صحیح العقید عقیدہ صحیح اللہ کی وحدانیت سینے میں توحید ہو رسالت ہو جب عقیدہ صحیح ہوگا پھر آگے آپ ورائیت کی طرف بڑھیں گے نمبر دو فرمایا کہ صبر کہ آپ کو تقلیم پہنچے دین کے بارے میں حق کے بارے میں آپ اس پر سبر کریں استقامت مقات میں لکھا ہے کہ صوفیہ کرام فرماتے ہیں الاسطقامت خیر من الف کرامت دین پر استقامت ہزار کرامت سے افضل ترویزی شریف کی حدیث ہے حضرت نظر تعالی عنہ کی نوایت ہے ایک صرف ترویزی میں یہی ایک ہی ثلاثی حدیث بس پول ترویزی میں دوسرا آپ کو ثلاثی حدیث نہیں ملے جن میں صرف تین واسے ہو فرمائے ایسا زمان آئے گا کہ دین پر استقامت دین پر قائم رہنا ایسا سخت ہوگا کہ آپ ہاتھ میں انگار رکھ لیں عصام بات نہیں ہے کہ انگار کو ہاتھ رکھ رکھ امام غزاری رحمت اللہ فرماتے ہے الاستقامت دنیا ساب کل مرور الاسرات کل واہر منہما ادب میں شار اور احد من السیر استقامت ایسا سخت ہے دین پر کہ بلسرات سے گزرنا کہ بال سے بارید ہے سالوار سے زیادہ تیز تو دین پر تکالیب میں حد پر سبر کر نمبر تین شکر اللہ تعالیٰ جب نعمت تعاف پائے شکر ادا کر نمبر چار تناعت جو اللہ تعالیٰ دے دے اُس پر اکتفاق اُس پر آدھلے کو صابر کانے سمجھیں یہ ہیں عامال باطنہ جو اللہ والے ہوتے ہیں اُن میں یہ اوطاق پائے وحرمات باطنیہ اُن سے بچنا یہ ہے تصور فرمایا تکبر سے بچے غرور سے بچے بخل سے بچے بغل سے بچے ہرس عن المال دنیا کا ہرس سے بھی اپنے کو حفاظت کہے یہ ہے تصور تو امام مالک رحمت اللہ نے فرماتے ہے تفقہ علم تو حاصل کر لیا لیکن ولم یتصور تصور سے دوز رہا تفقہ خطرہ ہے کہ فسو میں مبتلا اور فرمایا کہ غم تصور ولم یتفقہ تصور تو حاصل کر لیا صوفی ہے لیکن ولم یتفقہ علم حاصل نہیں یعنی بغیر علم کے جائل صوفی ہے فرمایا تزند خطرہ ہے کہ وہ مندیگ بن جائے تو علم اور تصور لازم ملہ ہے علم ہو علم کے ساتھ تصور ہو صحیح بخاری کی حدیث صحیح بخاری شریف میں ہے کہ علم قبل والعمل پہلے علم حاصل ہوگا پھر بیان ہوگا پھر تقریر ہوگا پھر واض ہوگا بغیر علم کے تقریر واض کرنا یہ واض تقریر بھی کامل ہے جاہل کیا آواز کر سکتا ہے کیا بیان کر سکتا ہے وہ صحیح نہیں ہوگا قبل العمل عمل سے پہلے علم ہو تو پھر وہ عمل صحیح ہوگا اگر عالم نہیں ہے تو وہ عمل بھی کامل نہیں ہوگا شریعت کے مطابق نہیں اس کے حضر نقص ہوگا امام اعظم امام ابو انیف رحمت اللہ فیض الباری چرح صحیح البخاری بھی لکھا کہ امام ابو انیف رحمت اللہ بیت اللہ کی اندر ایک پاؤں پر ٹھیک دے کر پندرہ پارہ پڑھتا پھر دوسرے پاؤں پر ٹھیک دے کر پندرہ پارہ سمجھانا پڑھتے پھر دوسرا پورا قرآن کریم کو ایک راج کے اندر ویسے بھی معمول تا ہوتا ہو کہ ہر راج دو رکھات میں قرآن کریم کو پورا ختم کرتے ختم کرتے ہوتا حضرت چانور شاہ کشمی رحمت اللہ جو چلتا پھرتا کتب خانتا دیو مند کا اللہ تعالی باری میں آپ ملیں گے کہ کسی اور کتاب میں فیض باری میں لکھا کہ اذا کان سو ابید یتب و اذا تسخ لم یتب تو فیض باری میں یہ میں نے دیکھا علماء نے شاید دوسرے کتابوں میں دیکھا ہو میں تو آپ نے ناقض علم کے ذریعے سے مجھے اور کسی کتاب میں یہ جملے نہیں ملا کہ فیض الباری جلدی اول تین سو گیارہ سو کہ سفید کفرہ تصویح بکتا نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ سفید کفرہ استعمال اور اپنے مردوں کو سفید کفرہ میں کفرہ ہو کہ اس کی فضیلت تو ظاہر تو یہی ہے کہ فیض الباری نے اور ایک اور بار ہمارے زمانے میں طالب المم میں مشہور تھا شاید کہ آج بھی اسی طرح ہو کہ کتاب کے آخری اوراق تو گنو مت جب آخری اوراق گنو گے تو برکت چلی جاتی ہے آپ کہیں گے پانچ ور کہیں گے دن میں ہم ختم کریں گے پھر وہ ختم نہیں ہو تو یہ بھی فیض الباری میں میں دیکھا اور کسی کتاب میں نظر سے نہیں گزرا فیض الباری جن بچاروں سفن نینا نوی ان عد اوراق من آخر کتاب یم حق برک کہ اوراق کا شمار کرنا آخری کتاب سے بردت چری جاتی ہے شمار مت کرو انغار شاہ کشمیری حضرت نانو سبی رحمت اللہ رہے اس نے آپ کی تربیت سے اس کی تربیت نے محمود الحسن شیخ علیہ یہ چیزیں خود و خود چیزیں نشل یہ چو آہن خود و خود تیغ نشل کوئی چیز خود و خود نہیں بنتی ہے شاگر کو کامل استاذ کامل بنا استاذ کی تربیت سے شاگر بط بخول ہند نے علامہ انور شاہ کشمیری آپ حدیث میں دیکھیں گے تو انور شاہ کشمیری آپ کو آلہ محد سے آپ سیاست میں دیکھیں گے سید حسین آمد مدنی آپ کو کامل نظر آئے گا آپ سلوک میں دیکھیں گے تو علامہ خانوی آپ کو نظر آئے گا احمد علی لاہوری آپ کو نظر آئے گا تفسیر میں علامہ شبیر آمد عثمانی آپ کو نظر آئے شادو باشو شادو زی اے سر زمین دیو بن تُو تُو نے دنیا میں کیا اسلام کا جنڈا بلا تو دیومن نے رجال پیدا کیا دیومن نے عالم پیدا کیا سوفی و ولی پیدا کیا مفسر پیدا کیا محدث پیدا کیا فقری پیدا کیا منطق فلسفہ کے معقولات کا جامع اشخاص پیدا پیدا کیا تو اللہ تعالی ہمیں علماء دیون کی نقف تلی کی توفیق اطاف فرمائے تو میرے دوست اور عظیظ بھائیوں کہ جاہل ولی نہیں بن سکتا مرقاد میں لکھا ہے مجھور معروف کتاب سب اس کو مانتے ہے اہم کتاب ہے مشکات اس کے شروعات میں سے اہم شرح ہے تو فرمایا کہ مَتْتَخَذَ اللَّهُ وَلِيًّا جَاهِلًا لَوِتْتَخَذَهُ لَحَلَّمَهُ کبھی اللہ تعالیٰ نے جاہل کو ولی نہیں بنایا اگر اللہ جاہل کو ولی بناتا ہے پہلے اس کو علم عطا فرماتے ہے عالم بنا شیخ عبدالقاد جیلانی رحمت اللہ نے ایک سوانے میں پچیس سال اس نے علم پر سرف کیا پچیس سال اس نے ریاضت و عبادت پر سرف کیا اور اکتالیس سال تعلیم پر اکانوی سال آپ کی و اہم تعلیم اہم علم ہے اللہ نے فرمائے الرحمن اللہ تعالیٰ وہی ذات ہے جس نے قرآن کی تعلیم دی روح المعنی نے اس ور لکھا انت نعمت فی تعلیم لا تخصیص شخص ورمایہ کہ تعلیم نعمت ہے لیکن اس میں تخصیص نہ ہونا چاہیے کہ اس کو میں پڑھا اس کو نہ پڑھا تخصیص نہ ہو عام ہے یہ امیر کے لیے غریب کے لیے امام بخاری رحمت اللہ علیہ وعلی بخارہ نے کہا کہ میرے بچوں کو میرے بنگلہ میں شاہی بنگلہ میں پڑھا فرمایا کہ لا اذل العلم ولا احمل الہ ابغام سلاتی یہ علم کے توحین ہے کہ میں علم کو بادشاہوں کے دروازے میں لے جاؤ علم جوتا ولا یاتی علم کے پیچے جا کر علم کو حاضر کیا جاتا ہے علم اسے کسی کا نہیں تو علم کے پیچھے جانا چاہیے یہ علم کا خدر ہے علم کا عزت ہے نہ کہ علم کو پی آر کسی کے پیچھے لے جانا کسی عمی عمرہ کی دروازے میں اغنیاء کی دروازے میں تو علم کا جتنا عزت کرے گا تو اتنا عالم کی عزت ہوگی اور جب علم کا عالم عزت نہیں کرے گا تو عالم کی عزت نہیں ہوتی ہے یہ علم قابل قدر نعمت ہے اکرہ بسمی ربی کل لزی خلق خلق انسان من عنق اکرہ ورب کل اکرہ اکرہ ورب کل دو جگہ اکرہ لیکن پہلے میں اکرم ذکر نہیں کیا پہلہ اکرہ طالب علم کے مسعلم کے لیے تفسیر کبیر نے لکھا پڑھیں اور دوسرا اکرہ اس سا دوسرا اکرہ اکرہ استاذ کے لیے ہے تو پہلے میں اکرم نہیں دوسرے میں اکرم اس لیے کہ فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کی ذات کریم ہے اللہ تعالیٰ صفیح ہے اللہ تعالیٰ جو بھی چیز دیتا ہے بغیر عجرت کے بغیر عیوض کے مخت میں دیتا ہے تو فرمایا کہ استاذ کا شان یہی اللہ تعالیٰ ہمیں تعلیم میں بغیر عجرت کے توفیق دے کہ ہم بغیر عجرت کے تعلیم حق پر حق کہلے پر عجرت نہ لے عجرت کا ثمہ بس ایک مختصر سا واقعہ بیان کر کے انہی کلمات پر پھر اپنا بیان ختم کروگا سلیمان بن عبد الملک حلیق تفسیر کرتبی نے لکھا مدینہ میں مکہ جا رہا تھا چھت دن کیا اور پوچھا کہ یہاں کوئی تابعی ہے بتایا گیا ابو حاضم رضی اللہ ایک بلایا ہوں اور کہا کہ میں چند دن سے یہاں رہا ہوں آپ میرے ملاقات کے لئے نہیں آیا کتنی بے مروع آپ نے فرمایا کہ آپ تو خلیفہ ہے آپ کچھ سب جانتے ہیں میں بھی نام سے آپ کو جانتے اور بل مشاف آج ملاقات ہوں آپ تو مجھے جانتے بھی نہیں ہے تو مروع اس وقت ہے کہ ہمارا آپ کے دوسرے سے جان پچھا تعلق ہوتے تو پھر بے ہوتے ابن شہاب زوری اول من دون الحدیث سب سے پہلا حدیث کا مددون او موجود تھا خلیفہ ان کی طرف دیکھا اس نے کہا کہ صحیح جواب خلیفہ دوسرے کہا کہ ہمارے پیچی کس طرح ہوگی اللہ کے سام نے فرمایا کہ ایک آدمی اپنے گر سے سفر پر جاتا ہے جب واپس آئے گا تو گر والے بھی ہمارا بند سلامت آیا وہ بھی خوش ہوگا کہ میں اپنا گر حافظ عزیزوں کے پاس خیریت سے آگیا تو اللہ کے سامنے فیش ہوگا وہ خوش ہوگا اللہ بھی اس سے خوش اور جو نافرمان ہے مالک سے باگ کر سلا گیا ہے جب اس کو پکڑ کر لائی جاتا ہے تو وہ کمتا ہوا آئے گا شرمندہ ہے کہ میرے ساتھ کیا کرے گا مالک کیا ہوگا اس طرح اور ہو لے تو کہا کہ ہمارے بارے میں کیا کہ آنے آگے آپ ہمارے بارے میں کیا کہتے ہیں فرمایا کہ اس سوال کا جواب مجھے مجھے معاف نکال زب کہا کہا جب ضروری ہے اگر آپ کو پتا ہوتے آگے آباو اجداد نے بزور سمجھے ساقت کی زور سے لوگوں پر حکومت کیا جبرن ظلم آج ان کے قبل کو دیکھتے تو پھر پتا چلتا کیا کیا نتیجہ ہے ہر دور میں بادشاہ ہوں کے بڑھوں کے درباری ہوتے ہیں تو ایک درباری نے کہا کہ آپ نے خلیفت سخت جائے ابو غازم رضی اللہ نے فرمایا کہ میں نے کہا کہ مجھے معاف کیا جائے جواب نہ دیا جائے ایک تو یہ مخلوق ہے اس کا لحاظ ہے دوسرا خالق کا لحاظ ہے اللہ نے فرمایا اللہ نے فرمایا کہ حق کو بیع کرنا چاہیے عالم کو علماء کے لئے یہ ہے تو میں نے اللہ کا حکم کا لحاظ کیا میں نے بیع کیا ہمارے لئے دعا کر اللہ ہم انکان سلیمان ولی جو کا فیسر ہو لہو دنیا والآخرہ اے اللہ اگر تیرا دوست دنیا وآخرت کے یہ آسا وَإِنْكَانَ عَضُبُكَ فَخُدْ عَلَى نَاسِيَتِهِ إِلَامَا سَرْضَا وَصُحِبِّ اس کے بال کو پکڑ کر کے اس چیز کی طرف جو اللہ تُو ہی پسند کر سہا کہ ابھی آپ ہمارے پاس رہیں ہمیں نصیت کریں گے آپ حویدین سکھائیں گے فرمایا کہ میں آپ کے پاس رہ کر آپ کے اس شاہی بنگلہ میں انہیں نعمتوں میں پھر میں آپ کو حق نہیں کہ سکتا ہوں اگر حق کہوں گا تو یہ مراعات نہیں ملیں گے اگر یہ مراعات کا لحاظ پھر میں حق نہیں کہ سکتا ہوں لہذا میں تو آپ نے جو بری میں رہنا چٹائی پر بیٹھنے کو پسند کرتا ہوں بجائے اس کے کہ آپ کوئی ساہی بنگل ہوئی تو چلے گا ایک سو بینار کہ یہ لکھا جب ختم ہوں گے میں اور ہی تمہارے مدد کے لئے پیسے بیجوں گا جب ان کو دیا گیا فرمایا کہ اگر اگر میں کلمات کے بارے حق کے بارے میں یہ مجھے دیا گیا ہے تو اے اس سے مخمسہ کے حالت میں خنزیر میتہ کہنا وہ بیتر ہے کہ نہ یہ اس سے بھی زیادہ حرام ہے اگر اس لئے مجھے دیتا ہے کہ بیت المال میں میرا بھی حق ہے تو میرے جیسے اور بھی اسی طرح علماء ہیں ان کو دے دے تو پھر میں لوں گا تو حق پر اجرت نہ لینا چاہیے کیونکہ یہ اجرت یہ پیسہ انسان کے موں میں لگام مارتا ہے میرے دوست اور عویز بھائیو اللہ تعالی ہمیں اور آپ کو اپنے اقابل کے طریقہ پر ان کے عمل پر عمل کرنے کے توفیق عمل عطا فرمائے اللہ تعالی علم کے ساتھ ہمیں اور آپ کو وابستگی عطا فرمائے اللہ کے جو نیت بندے ہیں ان کے ساتھ حضرت درفاسی جیسے علم عمل کا ہم نے ان کے کرامات کو بھی دیکھا ان کے علم کو دیکھا کہ حافظ حدیث حافظ قرآن تھی سارے کے دنیا تھی قادم میں لکھا ہے العلماء ورست الانبیاء وہ عالم وارث ہے نبی کے جو سارے دنیا ہوتے ہے ہم نے اپنے اقابر کو دیکھا کہ دنیا سارے دنیا تھے دنیا دور سے ہمیں اور آپ کو ان کے قدر پر دنے تک مولانا موسیٰ حبیب الرحمن شایر کے خدمات پر اللہ تبیل فرمائے مزید حضرت کرنے کے وآخر دعوان وآخر القرؐ پاکستان کے عظیم قاری استاغ القرؐ مہترم جناب قاری محمد وقاص صحب ستی سامنے والی کرشی پہ تشریف لیں اور ساتھی سوئے ہوئے ہیں حضرات کو جگا دیں ساری صاحب کی تلاوت سے قبل نیم کرنے والوں کو جگانے کے لیے اور سوئے ہوئے لوگوں کو بیدار کرنے کے لیے ہم سب کے دلوں میں جذبہ جہاد تازہ کرنے کے لیے تشریف لاتے ہیں مجاہد ملت محسن مدارس عربیہ حضرت اللہ مولانا محمد امان اللہ ربانی صاحب کوئٹا والا انشاءاللہ جو سوئے ہوئے ہیں حضرت کے خساب سے جاب الحمد للہ الحمد للہ وحدا والسلاة والسلام ولا من لا نبی بعد اما بعد فعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم لا يستمی اصحاب النار و اصحاب الجنة اصحاب الجنة هم فا اللہ